بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جمعوالا علاقہ ہے کیونکہ کشمیریوں کو وحشیانہ طریقے سے دبانے کے لیے دس لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی خطے کے شہروں قسموں اور دہاتوں میں تائنات ہیں جب مخطے میں بڑھتی ہو مسلح مضاحمت کے پیش نظر حال ہی میں بھارت نے مقبضہ علاقے میں نیشنل سیکیورٹی گارڈز جسے بلیک پیٹس بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مستقل کمانڈو یونٹ تائنات کر دیا ہے این ایس جی کی تائناتی ہنگامی صورتحال پر فوری کاروائی کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے این ایس جی یونٹ بھارتی فوج جو پولس کے سپیشل آپریشل گروپ کے بیک اپ کے طور پر کام کرے گا اگرچہ یونٹ کا سائزہ ہی نہیں کیا گیا ہے تہم بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ اس کے ہلکار ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح لیس ہوں گے بڑے پیمانے پر فوجیوں کی موجودگی نے مقبضہ جمعہ کشمیر میں ایک انسانی بہران پیدا کر دیا ہے کیونکہ جب سے بھارت نے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو سری نگر میں غیر قانونی طور پر اپنے فوجیوں اتاری ہیں یہ علاقہ فوجی محاصرے میں ہے کشمیری ایک پرامد سیاسی تحریک چلانے میں مصروف عمل ہیں اور بھارت بھاری تعداد میں فوجی موجودگی سے کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا یقینی تو اپے موڈی حکومت اپنی فوجی طاقت کے ذریعے کشمیریوں کو زیر بھی نہیں کر سکتی پانچ اگرس 2019 سے جب موڈی کی قیادت میں فستائی بھارتی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور وہاں فوجی محاصرہ مسلط کر دیا جس سے کشمیریوں کی حالت زار مزید خراب ہو گئی ہے اہل کشمیر مورا عدالت قتل رات کے چھاپوں اور تشدد خواتین کی بے حرمتی جیسے مسلسل کرب کا مشاہدہ کر رہی ہیں مقبوضہ جمع کشمیر میں بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گرفتاریاں اور تشدد جاری ہے اور بھارتی فوجی کشمیریوں کی عملہ کو تباہ اور ان کے گھروں کو مسمار کر رہی ہیں انسانی حقوق بین لقوامی اداروں نے بھی مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت کو دستاویزی شکل دی ہے جمع کشمیر پر بھارت کی صفاکانہ فوج کشی پر دنیا آخر کب تک خاموش رہے گی بھارت نے گزشتہ ستتر سال کے دوران تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے بھارت کو نہیں بھولا چاہیے کہ کشمیریوں کی حق خدرادیت کی بکار کو وحشیانہ فوجی بربریت کے ذریعے خاموش نہیں کیا جا سکتا یہ وقت ہے کہ بھارتی صفاکیت کے خلاف آواز اٹھائی جائے مقبوضہ علاقے میں آنے والے انسانی بہران کی حقیقت کا سامنا کیا جائے